سموک کیا ہے یہ کیسے بنتی ہے اس کی اقسام کتنی ہے اور ہم کس طرح فرق کر پائیں گے کہ کیا یہ سموک ہے یا فوگ ہے یا یہ آپ کو کس طرح افیکٹ کر سکتی ہے اس سے کون کون سی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں یا اس کے دوران ہمیں کون کو احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گی اسلام علیکم ایوریون ویورز آج کی ویڈیو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے جس میں میں آپ کو سموک کے متعلق ایوری ورڈ بتاؤں گی اس کے پوری ایکسپلینیشن بتاؤں گی اس کے دیفینیشن سے لے کر اس کے پریقوشن میر تک لیکن اس سے پہلے میری آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکوست ہے کہ اگر آپ میرے چینل ڈاکٹر اسبہ پڑھ نئے ہیں تو ریڈ بطن دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لیٹسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا تو بڑھتے ہیں سموگ کی طرف کے اصل میں سموگ کیا ہے سموگ یعنی اس ایمو جی سموگ یہ سموگ اور فوگ یعنی دند کے مکسچر کو ہم سموگ کہتے ہیں یہ بنتی کی اس طرح ہے اصل میں یہ فیول یا کول کی برننگ کی وجہ سے جو گیسز اٹموسفیر میں ریلیز ہوتی ہیں اور سن لائٹ کے ہیٹ جو ہے وہ ان کے ساتھ جب ری ایکٹ کرتی ہے تو سموگ بنتی ہے تو اصل میں اس کی اصل وجہ جو ہے وہ فیول برننگ اور کول برننگ ہے اس سے جو گیسز ریلیز ہوتی ہیں جب اس کا ری ایکشن ہوتا ہے سن لائٹ کے ہیٹ کے ساتھ سموگ بنتی ہے یہ تو ہوگئی کاز اب اس کے بعد اس کی جو ٹائپس ہیں وہ سن لیجئے اس کی فوٹو کیمیکل سموگ ایک وہ ٹائپ ہے اور ایک دوسری ٹائپ ہے سلفیورس سموگ جسے ہم لنڈن سموگ بھی کہتی ہیں اصل میں جو فوٹو کیمیکل سموگ ہوتی ہے اس میں جو نائٹروجن اکسائیڈ ہے جب اس کا ری ایکشن سن لائٹ کی ہیٹ کے ساتھ ہوتا ہے اسے ہم کہیں گے فوٹو کیمیکل سموگ لیکن اس کے پر اکس جب سلفر آکسائیڈز بہت زیادہ مقدار میں اٹمسفیو میں ہوتی ہیں تو جب تب جو سموگ بنتی ہے اسے ہم سلفیورس سموگ یا لنڈن سموگ کہتی ہیں تو یہ تو ہوگئی سموگ کی ٹائپ اور اس کے پہلے میں نے آپ کو سموگ کی ڈیفینیشن بھی بتا دی اور اس کی کوز بھی بتا دی اصل میں سموگ کیسے بنتی ہے اب ایک امپورٹنٹ چیز ادھر یہ ہے بہت سے لوگ سموگ اور فوگ میں فرق نہیں کر پاتے کہ ہمیں کس طرح پتا چلے گا کہ ہم جسے ایرئے میں کھڑے ہیں ادھر اس طرح کا سما ہے کہ ویزیبلیٹی بہت زیادہ ریڈیوس ہے کچھ نظر نہیں آتا تو کیسے پتا چلے گا کہ ہم دند میں کھڑے ہیں یا ہم سموگ میں کھڑے ہیں تو اگر آپ ایسے ایرئے میں کھڑے ہیں جہاں آپ کو آئیز میں ایڈیٹیشن فیل ہو رہی ہے گلے میں ایڈیٹیشن فیل ہو رہی ہے ناک میں ایڈیٹیشن فیل ہو رہی ہے یا آنکھوں میں سے پانی آ رہا ہے تو سمجھ لیجئے وہ سموگ ہے نوٹ فوگ لیکن اگر آپ ایسے ایرئے میں کھڑے ہیں وہاں ویزیبلیٹی ایریا بلکل ویزیبلیٹی ریڈیوس ہے آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا لیکن وہاں پر آپ کو ایسی کوئی فیلنگ نہیں آتی کوئی ایڈیٹیشن نہیں ہو رہی نوز میں آئیز میں یا گلے میں تو سمجھ لیجئے وہ فوگ ہے یعنی دند ہے تو یہ تو میں نے آپ کو اس کا ڈیفرنشیٹ کرنے کا ایک طریقہ بتا دیا ہے اب اس کے بعد کیا کون کون سے ایفٹس آ جاتی ہیں ہماری بوڈی پر تو پہلا تو میں نے بتا دیا ہے کہ آپ کو ایڈیٹیشن فیل ہوگی نوز آئیز یا گلے میں آپ کو ایڈیٹیشن محسوس ہوگی یا آکھوں میں سے پانی آئے گا اس کے علاوہ آپ کو ایک سوئر اس کا ایفٹس بتا دوں کہ آپ کو ہارٹ پروبلم ہو سکتی ہے یا لنگ پروبلم ہو سکتی ہے یا اس کے علاوہ اگر آپ بغیر کسی پریکوشن میئر کے آپ سموگ میں رہتے ہیں یعنی آپ کا لونگ ٹرم ایکسپائر ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کو خدا نہ خاصتہ لنگ کینسر بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کوئی احتیاطی تدابی نہیں اپناتی اور آپ کا لونگ ٹرم ایکسپائر ہوتا ہے سموگ کے ساتھ تو یہ اس کے میں نے آپ کو ایفٹس بھی بتا دیئے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ زیادہ تر سانس کی بیماریاں جیسے ایس تھما ہے برونکائٹس ہے اس طرح کی پروبلم ہو سکتی ہیں اور سوئر کنڈیشن میں لنگ کینسر بھی ہو سکتا ہے اگر آپ کا لونگ ٹرم ایکسپائر ہوتا ہے سموگ کے ساتھ تو یہ میں نے آپ کو اس کی ڈیفنیشن اس کی ٹائپ اس کی کاؤز اور اس میں ڈیفرنشیٹ کرنے کا طریقہ اور اس کے ایفرکس بتا دیئے ہیں اب جو اس میں مین چیز ہیں وہ اس کی ہیں احتیاطی تدابیر یعنی پریکوشن میئرز کہ آپ اگر سموگ ہوتی ہے تو آپ کو کون سے احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے تو سن لیجئے روزانہ زیادہ سے زیادہ پانی پیئے زیادہ وقت گروں میں گزارے باہر گلیوں میں چلنے پھرنے سے گریز کریں گروں کی کھڑکیاں اور دروازے بند رکھیں گروں میں صفائی میں جاڑو کی بجائے کپڑا استعمال کریں گر سے باہر نکلتے وقت چشمی کا استعمال کریں اور سفر کے دوران یا اس کے بعد آنکھوں کو ضرور دویں ہلکا اور ڈھیلا ڈالا لباس پہنی سر پر ٹوپے یا رومال ناک اور مو پر ماسک یا رومال کا استعمال ضرور کریں یعنی ناک اور مو کو ڈاپ کر رکھیں بہت زیادہ تھنڈے مشروع بات سے گریز کریں گروں کے باہر مٹی پر پانی چھڑکے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم ماحولیاتی آلودگی کو کم کر سکیں تعمیراتی جگہوں اور کورا کی کر پر توجہ دیں تاکہ مٹی نہ اڑے اپنی گاڑیوں کو ضرور معاینہ کروائیں تاکہ محول کی آلودگی دھویں کی وجہ سے کم سے کم ہو اور اس کے علاوہ زیادہ سفر کرنے سے پرحیص کریں اور جو میری لاسٹ بات وہ یہ ہے کہ بچوں اور بزرگوں کی صحت پر خصوصی توجہ دیں اور صحت کا خیار رکھیں کیونکہ آپ کو پہلے بھی میں کئی دفعہ بتا چکی ہوں کہ کیر اس بیٹر دین کیور جو پرحیز ہے وہ علاج سے بہتر ہے ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی زندگی کو گزاریں کیونکہ جب کوئی انسان بیمار ہو جاتا ہے تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ٹھیک انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن کبھی کبھار وہ سویر کنڈیشن میں بھی جا سکتا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ آپ احتیاطی تدابیر ضرور اپنائیں اور بہت سے بیماریوں سے بچیں جو سموک سے لاحق ہو سکتی ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھیے اس ویڈیو کو سٹار سے لے کر اینڈ تک دیکھنی کا شکریہ اور اس ویڈیو کو اپنے تک محدود رکھنے کی بجائے دوسروں تک بھی شیئر کیجئے کیونکہ اچھی معلومات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے سٹے ویڈ ارس سٹے ہالدی اللہ حافظ